موسیقی حالیلویہ دھنواد عشو پرابو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیشتر اس اندر سے راتری کے سمیں اور دھنواد کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں کہ خداون آپ نے ہمیں جی بن دیا آپ نے ہمیں سواسے دی اس کے لئے بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں میرے بھی ہوں کہ سندر سے سام کے لئے خداون آپ کی جندگی کو چھونے کے لئے آیا ہے آپ کو صبح سے لے کر کے سام تک پرمیشتر نے سرچید رکھا آپ کے جیون کو آسیز دیا آپ کے بچوں کو سمحالا حالیلویہ کیونکہ ہمارا پرمیشتر ہمیں جیون دینے والا وہ سروشکتیمان پرمیشتر ہے یدی آج ہم پرمیشتر کو دینتا کے ساتھ اور نمرتہ کے ساتھ اور بسواز کے ساتھ یدی ہم پرمیشتر جو ادھار کرتا ہمارا جیون دینے والا پرمیشتر ہے یدی اس کا دھنواد کرتے ہیں تو ہماری جیون میں کبھی بھی کسی بھی چیز کے گھٹی کمی نہیں ہوگی آج ہم پراتنہ کرتے ہیں آج ہم اپنے جیون میں انیک پرکار کے چنتاؤں کو لے کر کے انیک پرکار کے کاریوں کو لے کر کے ہم دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں ونتی کرتے ہیں کہ خدا ہمیں دیکھ ہمیں چھونے والے آپ ہیں پیتا پرمیشتر ہمیں بچانے والے آپ ہیں پیتا پرمیشتر اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں آلیلویا دھنواد ایشو میرپیوں پرمیشتر ہمیں جیون دیتا ہے ہمیں آسیز دیتا ہے ہمیں وہ سمحالنے والا پرمیشتر ہے اسی لئے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ پرمیشتر کا وچن کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تو پہلے پراتنہ کر اور دیکھ میں تیری جندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا شروع شکتیمان پرمیشتر ہوں کیا آج ہم پرمیشتر ویسواس نہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں سبھی لوگ ہالیلویا دھنواد ایشو اسی لئے پرمیشتر کا وچن کہتا ہے میرپیوں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ خدا ہمیں آسیز دینے کے لئے آیا ہے ہمیں بچانے کے لئے آیا ہے پہلا ہم وچن دیکھیں گے پلیپیوں کوشتک ادھیائی چار اور وچن نمبر چھے میں لکھا ہے کسی بھی وستو کے لئے اور سبھی وستووں کے لئے دھنواد دیجئے کس کا آج ہمیں دھنواد کرنا ہے آج ہمیں کسی وقتی کا دھنواد نہیں کرنا ہے آج ہمیں پرمیشتر کا دھنواد کرنا ہے کیونکہ پرمیشتر نے ہمیں جیون دیا ہمیں آسیز دی اور ہمیں برکت دیا ہالیلویا دھنواد ایشو کیونکہ پرمیشتر پریم کرنے والا ہے وہ پیار دینے والا ہے ہالیلویا اسی لئے آج جو بھی آپ کے پاس وستویں ہیں کسی بھی پرکار کی کیوں نہ ہو وہ سب پرمیشتر کے اور سے ہیں آپ پرمیشتر کا دھنواد کرئے کہ پرمیشتر مجھے چھو مجھے آسیز دے مجھے برکت دے کیونکہ پرمیشتر میری جندگی کو تو ہی بدل سکتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جب پرمیشتر سے نیویدن کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں اور اپنی اچھاؤں کو لے کر کے جب ہم پراتنہ کرتے ہیں یدی ان باتوں کو ہم اپنے من میں رکھتے ہیں اپنی اچھا نیویدن بنتی نمرتا اور دینتا یدی ہمارے اندر یہ ہے تو پرمیشتر کا وچن کہتا ہے پہلا تیمودیس ادھائی دو اور وچن نمبر ایک میں لکھا ہے یہاں پر کیا کہتا ہے ہماری پراتنائیں سیدھے پرمیشتر پیتا کو سمبودیت ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے پرمیشتر کے پاس ہمارا سیدھا من ہونا چاہیے کہے پیتا آج میں آپ سے ونتی کرتا ہوں نیویدن کرتا ہوں بڑے دینتا کے ساتھ نمرتا کے ساتھ اور پیتا پرمیشتر اپنی اچھاؤں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں یدی آپ کی لشٹ میں ہیں یدی آپ کی یوجنا میں ہے تو مجھے آسیز دے مجھے برکت دے اور مجھے سامحال حالیلویہ دھنوا دشو تو پرمیشتر کا وچن آج ایک ایک بہت ضروری ہے یدی ایک ایک وچن کو ہم یاد کرتے چلے جائیں اور پرمیشتر ہمیں آسیز دیتا چلا جائے گا حالیلویہ کیونکہ پرمیشتر کا وچن یہاں بھی کہتا ہے کہ ہے میرے بھائیوں ہے میرے بہنوں تم یاد رکھو کہ میں تمہیں تمہاری جندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا سروشکتیمان پرمیشتر ہوں اسی لیے جب ہم پہلا تموتیس پڑھتے ہیں ادھے آئے دو اور وچن نمبر آٹھ میں لکھائیں سو میں چاہتا ہوں یا پھر چاہتے ہوں کہ ہر جگہ پراتنہ کیا کروں کیا آج آپ کے من میں یہ ہے یہ وچن بہت ضروری ہے میں چاہتا ہوں یا سو میں چاہتا ہوں یا چاہتا ہوں جو بھی مسیح بھائی بہن ہے وہ اپنے حساب سے کہیں گے کہ ہر جگہ کیا میں پراتنہ کیا کروں آپ کو پراتنہ کرنا ہے آپ کسی بھی اسطحان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ سر ہم باہر جا رہے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ کا من آپ کا سریر جا رہا ہے لیکن آپ کا من بھی اپنے پاس ہے تو آپ اپنے من کے دورہ پرمیشتر سے پراتنہ کریں نہ کی اپنے سریر کے دورہ ہالیلویا دھنوا دیشو ایک خدا وہ آپ کو چھونے والا پرمیشتر ہے وہ آپ کو جیبن دینے والا پرمیشتر ہے وہ آپ کو سرچید رکھنے والا پرمیشتر ہے جس طریقے سے آپ مطیر چیسو سمچار ادھیا چھے اور وچھا نمبر چھے میں لکھائیں یہاں پہ ایسو مسیح نے کیا کہا تھا ایسو مسیح نے کہا پرنتو جب تُو پراتنہ کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دوار بند کر کے اپنے پیتا سے جو گفت میں ہے پراتنہ کر پرمیشتر نے کیا کہا یہ بہت ہمارے جیون میں انپورٹنٹ وچن ہے آج ہمیں دکھاوا نہیں کرنا ہے آج ہمیں بڑی بڑی پراتنہ کرنے کے لئے لوگوں کو دکھاوا نہیں کرنا ہے کہ میں کتنے گھنٹے پراتنہ کرتا ہوں نہیں آپ اپنے من میں پراتنہ کریں آپ اپنے گھر میں بول کر کے پراتنہ کریں اکیلے میں بیٹھ کے کریں ایک آنٹ میں بیٹھ کر کے کریں لیکن پرمیشتر کا وچن کہتا ہے کہ تو پراتنہ کر تو پراتنہ کر کیونکہ پرمیشتر کا وچن یہاں بھی کہتا ہے کہ جہاں ہم نے دیکھا تھا لوگک پستا کا دھیا ڈھارہ اور وچن نمبر دیس میں لکھا ہے دو منوشوں مندر میں پراتنہ کرنے کے لئے گئے جس طریقے سے بجن سنگیتہ آدھہ 26 اور 12 میں لکھا ہوا ہے وہاں پر پرمیشتر کا وچن کہتا ہے ایک بیسال مندلی کے آگے کیا ہے ایک بیسال مندلی کے آگے بیسال کا مطلب بہت سارے لوگ بےمیسال وہاں پہ اپلاپد ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں آگے پراتنہ کرنا سلیمان جیسے سلیمان کے بارے میں کہا گیا تھا پہلا راجہ دہائے دو اور وچن نمبر 22 اور ترپن تک لکھا ہوا ہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں میں نیجی پراتنہیں گھپتے ستھانوں میں کی جانی چاہیے پریوارک پراتنہیں ایک چھوٹے سموں کے ساتھ کی جانی چاہیے سارجنک پراتنہیں ایک مندلی کے سامنے کی جانی چاہیے مطلب جب ہم پریئر کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں جب بہت سموں ہی کرنا ہو تو بہت سارے لوگ اکٹھا ہوں اور جب ہم اپنے چھوٹے پریوار کے لیے پراتنہ کرنا ہو ایک چھوٹے پریوار کے لیے وہاں پہ کوئی سموں نہیں ہوتا وہاں آپ کا پریوار ہے تو وہاں پر اپنے پریوار کے لیے پراتنہ کرنا چاہیے پرمیشتر نے کہا ہے کہ تمہیں دکھانا نہیں ہے جب بیسواسی سبی لوگ ہوں تو آپ کو دکھانا کس بات کیوں حالیلویہ دھنوا دیشو کیونکہ پرمیشتر ہمارا پیار کرنے والا پرمیشتر ہے اسی لیے پراتنہ کب کریں کیا کریں کیسے کریں بہت سارے لوگ پوچھتے لیکن آپ نے کئی بار وچنوں کو پڑھا کئی بار آپ نے دیکھا کہ لوگا آدھہائے 18 اور وچھا نمبر 1 میں لکھائے نتی پرات نہ کرنا اور ہیواؤ نہ چھوڑنا ہیواؤ نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں دردن سنکلپ لینا چاہیے کہ پیتا آج تو میری جیون میں کام کرنے والا تو سروشکتیمان پرمیشتر ہے مجھے آسیز دینے والا پرمیشتر ہے میرے گھر کو سرچیت رکھنے والا پرمیشتر ہے میرے بچوں کو سرچیت رکھنے والا پرمیشتر ہے تو آج ہمارا سب کچھ پرمیشتر ہے تو آج ہمیں کس بات کا ڈر کس بات کا بھائیویت ہم کرتے ہیں جو آج ہم ڈرے ہوئے ہیں آج جو چنتی تھے ہیں پریشانے ہتاسے نیراسے ہیں آلیلویہ دھنوا دیشو اسی لیے پرمیشتر کا وچن کہتا ہے تو نتی پرات نہ کرنا اور ہواو نہ چھوڑنا آلیلویہ دھنوا دیشو آج اتنے مسیح بھائی بین پرات نہ کو اور وچن کو سن رہے ہیں خدا آپ کے گھر میں آپ کو آسیز دینے کے لیے آئے ہیں آپ کو برکت دینے کے لیے آئے ہیں اس کے سرگدوت آپ کے پاس ہر پل ہرچر میں ہر گھڑی موجود ہیں آج خدا آپ کے جیون میں ہر ایک ایک گھٹے اور کبھی کو پورا کرنے والا اس طرح شکتیمان پرمیشتر ہے آلیلویہ اس لئے آپ جب پڑھیں گے پہلا تیموس نوکیوں ادھیائے پانچ اور وچن نمبر سترہ میں لکھائیں نیرنتر پرات نہ میں لگے رہو آج بہت سارے لوگ بہت سارے مسیح بھائی بین کہتے ہیں کہ سر ہمارے پاس پرات نہ کرنے کے لیے سمیں نہیں ہے تو خدا کا وچن بھی کہتا ہے کہ تیرے پاس سمیں نہیں ہے تو میرے پاس بھی سمیں نہیں ہے میرے پاس بہت سارے بیٹی اور بیٹیاں ہیں تو آج ہمارا خدا ہمیں کہتا ہے تو آج ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ نیرنتر پرات نہ میں تم لگے رہو کیونکہ نیرنتر جب ہم پرات نہ میں لگے رہیں گے تو خدا ہمیں آسیز دینے والا ہے وہ ہمیں برکت دینے والا ہے وہ ہمیں سمحالنے والا پرمیشتر ہے اس لئے راجہ داؤت نے کہا تھا بجن سنگیتہ دہائے پانچ اور وچن نمبر تین میں لکھا ہے یہ یہوہ پرمیشتر یہوک مطلب پرمیشتر بھور کو میری وانڈیس تجھے سنائی دے گی میں بھور کو تس سے پرات نہ کر کے تیری بات کو جو ہوں گا دوپہر کے بھی پرات نہ کروں گا اس طریقے بجن سنگیتہ ادھیائے پچپان اور وچن نمبر سترم لکھا ہے سانج کو بھور کو دوپہر کو تینوں پہر میں دوہائی دوں گا اور میں ہمیشہ کراہتا رہوں گا اور وہ میری پرات نہ کو سب دکو سنے گا اور مجھے اتر دے گا آج پرمیشتر کا وچن کیا کہتا ہے دیکھے یہاں پر پرابیس مسیح کی باتیں بھی ہوئی یہاں پر راج سلیمان کی باتیں بھی ہوئی لیکن سب کچھ ملا کر کے ہمارے جیور میں نکل کر کے ہی آیا کہ ہمیں پرات نہ کرنا ہے آج ہمیں پرات نہ کرنا ہے کیونکہ پرمیشتر ہمیں آسیز دینے کے لئے آیا ہے ہمیں برکت دینے کے لئے آیا ہے ہمیں چھڑانے کے لئے ہمارا پرمیشتر ہمارے پاس آیا ہے حالیلویہ کیکہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ تو بھور کے جب پراتنا کرے گا تو میں تیری باتوں کو جو ہوں گا جب تو سام کے پراتنا کرے گا راتری کے سمیں پراتنا کرے گا دوپہر کے سمیں پراتنا کرے گا تب میں تیری باتوں کو سنوں گا اور میں تجھے اتر دوں گا اسی لئے پرتدین ہمیں کیا کرنا ہے پراتنا کرنا ہے اسی طریقے راجت داؤت نے آگے بھی کہا تھا وچت سنگیتہ ادھہائے 86 اور وچن نمبر 3 میں لکھا ہے اے پربو مجھ پر انگرہ کر کیونکہ میں تجھے کو لگاتار پکارتا رہا ہوں آج ہمیں کسے پکارتے ہیں آج ہم پرمیشور کو پکارتے ہیں تو آج ہماری پراتنا کون سنے گا جس کو ہم بلائیں گے جس کو ہم بلائیں گے اور جس کو پکاریں گے وہ ہی تو ہماری پراتنا کو سنے گا تو آج کس کو پکارتے ہیں پرمیشور کو تو خدا آپ کے جیون میں آپ کو آسیز دینے کے لیے پرمیشور آیا ہے حالیلویہ بھرنوہ دشو تمہیں پیوں پرمیشور کا وچن کہتا ہے کل ملا کر کے آپ کو پراتنا کرنا ہے آپ کو انتہ تک پراتنا کرنا ہے نہ کی بیچ میں چھوڑ کر کے چلے جانا ہے کیونکہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے جو بیچ میں چھوڑتا ہے دیسے آج ایک پیڑ ہوتا ہے پیڑ میں ڈالیاں لگی ہوتی ہیں اور سب سے کمجور ہوتے ہیں آتا ہے تو سب ٹوٹ کر کے نیچے گر جاتے ہیں لیکن اس میں کبھی کبھی ڈال اتنی مجبوط ہوتی ہے کہ وہ نہیں گرتا ہے جب پیڑ مجبوط ہوتا ہے تو ڈالیاں مجبوط ہوتی ہیں اس لئے آپ کو پتے نہیں بننا ہے آپ کو ڈال بننا ہے کیونکہ اسو مسیح ہمارا پیڑ ہے وہ اسٹرونگ مجبوط ہے وہ کبھی نہیں گرنے والا ہے ہم سب اس کی ڈالیاں ہیں کیونکہ پرمیشور کا وچن یاد رکھئے آپ کی جیون میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی پورا کرے گا اس سر و شکتیمان پرمیشور آلیلویا دھنواد ایشو آئیے پراتنہ کرتے ہیں اور پرمیشور کا دھنواد کرتے ہیں لیکن آپ سب لوگوں سے نویدن ہیں کہ آپ لوگ جیدہ جیدہ اس کلیشہ کے مادیم سے لوگوں کو جھوڑیے اور سیر کریے اور پراتنہ کریے اور ویڈیو کو جیدہ جیدہ لائک کریے کمنٹ کریے کس کے لیے پراتنہ کرنا ہے کس کے لیے پراتنہ آپ کے گھر کے لیے پریبار کے لیے بزنیس کے لیے جوب کے لیے نوکری کے لیے کس کے لیے پراتنہ کرنا ہے پرمیشور آپ کو اس میں حصیصت کرے گا تو اپنے آنکھوں کو بند کریں اور پرمیشور کا دھنواد کریں پرکار کی اچھاؤں کو پوری کرنے والے آفے پیتہ پرمیشور اپنے انسار پیتہ انہیں جو گят اور بدھی اور سامر اور جو ان کے جیون بیماریاں ہیں تکلیپیں چندائیں ہیں آج وہ سب کچھ دور ہونے والی میرپیوں آلیلویہ آج جو آپ کا ہر ایک پرکار کا پاپ ہے وہ پربنیشور آج آپ کی جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو دور کرنے والا وہ شروع شکتیمان پرمیشور ہے میرپی بھائی بینو پرمیشور آپ کی جیون میں ہر ایک پرکار کی چھاؤں کو پوری کرنے کے لیے آپ کے جیون سے سر میں درد پیروں میں درد گھٹنوں میں درد انیک پرکار کی جہاں بھی کہیں بھی کسی پرکار کا درد ہو وہاں پر اس وہاں جگہ پہ ہاتھ رکھیں اور اپنے بچے کو پر ہاتھ رکھیں آج خداون آج انہیں آجات کرنے جا رہا ہے جدی آپ کے گھٹنوں میں درد ہے پیروں میں درد ہے انیک پرکار کی سمشیاؤں میں درد ہے انیک پرکار کے بولڈی کے کسی بھی پارٹ میں کسی بھی حصے میں کوئی بھی تکلیف ہے سمسی کے نام سے آج آگیا دیں گے آج وہ ہر پرکار کی بیماریاں آپ کے جیون سے نکلنے والی ہے آلیلویہ آلیلویہ پرگو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو ہند نیم آب جیجس سمسی کے نام سے ہم وینتی اور فراتنو نویدن کرتے ہیں کہ پیتا پرمیشر جو آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹے ہیں پیتا پرمیشر آج ان کے جیون کے ہر ایک گھٹی اور کمی کو دیکھنے والے آپ ہیں پیتا پرمیشر آج ان کے ہر پرکار کی منقام ناؤں کو پوری کرنے والے آپ ہیں پیتا پرمیشر ان کے گناہوں کو ان کے اپرادوں کو چھما کرنے والے ہیں میرے پری بھائی بینوں سبھی لوگ آج اپنی من کی باتوں کو کہیں پرمیشر سے کہ پیتا آج میرے بچوں کو آپ نے جیون اور سوانس دیا آپ نے مجھے سورچیت رکھا آپ نے میرے ہر ایک کاموں میں پیتا مدد کی اس کے لئے میں آپ کا بہت بہت دھنواد کرتا ہوں اور میں بیسواس کرتا ہوں کہ ہمارا جندہ جیویت یہ ہوا پرمیشر یعنی ہمارا گروہ جو ہمارا شرک پردھم ہمارا پرمیشر ہے وہ ہمارا آدرس ہمارا شمان ہے آج وہ ہمارا گروہ آج ہماری جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا ہے آج ہم اپنے گناہوں کو اپنے پاپوں کو اپنے آپ راہوں کو مانتے ہیں بیتا پرمیشر کہ ہم نے پاپ کیا ہے ہم نے گلت کیا ہے ہم نے انہیک پرکار کی سمجھناوں سے آج جوج رہے ہیں تو خودا آج آپ کی جیوان کے ہر پرکار کی باتوں کو سننے والا ہے آلیلویا آلیلویا شت قلم شت قلم شت قلم شت قلم شت قلم ویشو مسئلگ کے نام سے آج آگ گیا دیجئے ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی سمجھنا fireworks ہر پرکار کی دکھ اور تکلیف ہے آپ کی جیون سے نکلنے والی ہے ہیشو مسیح کے نام سے ہم نویدن کرتے ہیں کہ پیتا پرمیسر آج ان کے کاموں میں آسیز دے آج جن کے جوب لگی ہے پیتا پرمیسر اور جن کے پاس جوب نہیں ہے ہیشو مسیح کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو پیتا پرمیسر آج انہیں آسیز دیں انہیں برکت دیں انہیں ہر پرکار کی بیماریوں سے ہر پرکار کی دکھ سے ہر پرکار کی تکلیفوں سے نکالنے والی شمسیح کے نام سے آپ ہیں آلیلویا شمسیح کے نام سے آگیا دیجئے جتنے بھی مسیح بھائی بہن ہیں اس سمیں پراتھ نہ کر رہے ہیں آج ان کے من میں آج ان کے دماغ میں اور ان کے آنکھ سے آسو نکلتے ہیں آج بھرو رہے ہیں جب سنسار میں دکھ اور تکلیف آتا ہے تو بہت سارے لوگ ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں لیکن جب ڈاکٹر ہاتھ کھڑے کر دیتا تو کس کے پاس جاتے ہیں وہ ایک سچا خودہ ہمارا اسو مسیح ہے کہ ول اسو مسیح ہی ہمارے ہر پاپوں کو گناہوں کو ہر پرکار کی بیماریوں کو خودہ آج ہم بنتی اور رات نو نیویدن کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاپ ہیں گناہ ہیں اپراد ہیں پیتا آج ہم اسے چھما مانگتے ہیں اور ہم پیتا آج جو آپ نے مجھے آگیا دی ہے اور جو وچن آپ نے مجھے دیا ہے پیتا پرمیشر اس وچنوں کے مادھیم سے پیتا آج میری جندگی میں بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ اس میں پرمیشر آپ کی جندگی میں بہت سارے مسیح بھائی بین ہیں اس میں بیجا کے لیے پریشان ہے کہ میرا بچہ سٹے بہت دور جا کر کہ وہ اچھے کار کرسکے پڑھائی کرسکے کام کرسکے آج آپ کی جیون میں نوکری لگنے والی اسو مسیح کے نام سے جوب لگنے والا اسو مسیح کے نام سے پرمیشر نے کہا تم دھہر رکھو بسواس رکھو چنتہ مت کرو کیونکہ خدا آج آپ کی جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا آج وہ آپ کی جیون سے بیماریوں کے نکالنے آیا ہے سر سے لے کر کے پیر تک انیک پرکار کی بیماریاں آپ کے گھر میں دوشت آتما ہیں آپ کے گھر میں چنتائیں آپ کے گھر میں سمشیح آئیں آپ کے گھر میں لڑائیاں پتی اور پتنی کے بیچ میں بہت لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں ڈیووز کا کارن بن چکا ہے تو پرمیشر آج آپ کو ملانے جا رہا ہے اسو مسیح کے نام سے آج اس پراتنا کو آپ انتیم تک سنتے ہیں تو اسو مسیح کے نام سے آج آپ کی جیون سے ہر پرکار کی بیماریاں نکلنے والی ہیں اپنے من سے کہیے اپنے من سے جو باتیں آپ کے موز سے نکل رہے ہیں آپ کا من جو کہہ رہا ہے وہ پرمیشر سے کہیے کہ ہے پرمیشر اس رشتی کے مالے کو دھار کرتا اور جیون دینے والے پرمیشر میں آج آپ کی مہمہ کرتا ہوں آپ کی ستھے کرتا ہوں خداوند آپ نے مجھے جیون دیا آپ نے مجھے سواسے دیں اس کے لئے ہم بہت بہت دھنواد کرتے ہیں ہالیلویہ 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 ہند نیم آف جیز اسو مسیح کے نام سے اپنے گھٹنوں سے اپنے پیروں سے اپنے شریر سے اپنے ہر پرکار کی بیماریوں پر ہاتھ رکھ کر کے اسو مسیح کے نام سے آج کسی بھی پرکار کی بیماریاں ہو انہیک پرکار کی سمشیہیں آپ کی جیون میں ہیں اسو مسیح کے نام سے آگے دیجے شروع شکریمان پرمیشر اسو مسیح کے نام سے آج میرے جیون سے میرے بچے کے جیون سے میرے گھر سے میرے ہر کاموں سے اسو مسیح کے نام سے آج میں پبیتر لہو کے دوارہ اس مسیح کے نام سے اس کے لہو کے نام سے آج میں آگیا دیتا ہوں کہ میرے جیون سے ہر پرکار کی سیطانی طاقت میرے گھر سے میرے جیون سے میرے شریع سے میرے بیٹے کی جیون سے میرے انیک پرکار کی سمجھاؤں میں میرے کاموں میں میرے ہر ایک چیزوں میں من میں بیچار میں سرین میں کسی بھی پرکار کی دوشت آتوائی شمجھے کے نام سے نکل نکل جئے سمشی کے نام سے آج وہ نکلیں گے سمشی کے نام سے آپ آگیا دیں گے آپ آگیا دیں گے رونے سے کچھ نہیں ہوگا اپنے گھٹنے کو ٹیک تر کے پرمیشور کے سامنے کہئے اسمشی کے نام سے میں ہر ایک وچن کو گرہن کرتا ہوں گرہن کرتی ہوں اسمشی کے نام سے آج جو میری بھائی ہیں اور جو میری بہنیں ہیں آج وہ اپنے پرمیشور کے پرتی اپنا بسواس لائے ایمان لائیے کہ خود آپ کو چنگا کر سکے اس نے گھٹنے ٹیک کر کے پراتنہ کیا اور پرمیشن اسے جباب دیا کہ میں تیرے جیون میں کام کروں گا آلیلویہ تنمات کے لیے پرمیشن کی مہمہ کریں خدا بند آپ کی جیون میں ہر ایک ایک پرکار کی پریشانیوں کو دور کرنے والا خدا ہے آلیلویہ اسو مشیق کے نام سے آگ کیا دیتے اسو مشیق کے نام سے پیروں کے درد کے لیے آگ کیا دیتے اسو مشیق کے نام سے نکل آج وہ ہر پرکار کی ہارٹ کی پرابلم دل کی جو پرابلم اسو مشیق کے نام سے نکل اسو مشیق کے نام سے ہر پرکار کی نشت ہر پرکار کی بلوکج جو نسے ہیں آج وہ سریرک تروپ سے انیک پرکار کے دماغ کی حالت سے کمجور ہو چکے اسو مشیق کے نام سے دور ہو اسو مشیق کے نام سے نکل پرمیشن آپ نے مردوں کو جندہ کیا آپ نے لکووں کو ٹھیک کیا آپ نے اندھوں کو آنکھیں دی لنگڑوں کو آپ نے چلایا کوڑھیوں کو آپ نے سودھی کیا اسو مسیح کے نام سے آج سب سدھ ہونے جارے اسو مسیح کے نام سے سب اسو مسیح کے نام سے نکل جائے اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے آج آگے دیجئے آگے دیجئے اسی وقت آگے دیجئے اپنے موہ سے بولئے اور ڈاٹ کر کے اس سیطان کو بھگائیے اپنے جیون سے اپنے کاموں سے اپنے نوکری سے اپنے بچوں کے جیون سے اپنے بی بی کے جیون سے اپنے گھر سے اپنے پتی کے جیون سے اپنے بیٹیا اور بیٹیوں کے جیون سے ساس بہو کے بیچ میں جو لڑائی جھگڑے ہوتی سمشی کے نام سے آج ہمارا سنسار میں کسی پرکار کے کوئی دشمن نہیں سمشی کے نام سے لیکن یہ سیطان آج میری جندگی میں بہت سارا غلط کام کر رہا ہے سمشی کے نام سے میں آگ کے دیتا ہے سمشی کے نام سے نکل سمشی کے نام سے پبیتر آتما کے دوارا اللہو کے دوارا آج وہ ہر پرکار کے پبیتر آتما کے آگ کے دوارا آج آپ کے جیون میں ہر پرکار کے فائر سمشی کے نام سے فائر سمشی کے نام سے آج وہ آپ کی جیون سے بیماریاں جل گئیں سمشی کے نام سے نکل گئیں سمشی کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پربو آپ کی ستیو آپ کی مہمہ ہو سمشی کے نام سے ہم دھنوات کرتے ہیں آج یادیچے آج یادیچ سمسی کے نام سے اس مسی نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے یعنی پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے آپ کے جیون میں سکسانتی اور ہر پرکار کی سمرد دی آپ کے جیون میں پیسے میں بڑھوٹری آپ کے کاموں میں بڑھوٹری آپ کے ہر ایک چیزوں میں آپ کے ویٹے کے جیون میں آج وہ ہر پرکار کی سمسیوں کو آج وہ سمدھان کرنے پائے گا اس مسی کے نام سے ہم آگ یہ دیتے کہ نگل جائے ہر پرکار کی دوشتہ آتمائیں آلیلویہ ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم اس مسی کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی دوشتہ آتمائیں ہر پرکار کی گندی گونگی بہری انیک پرکار کی اول جہنے والی آتمائیں اس مسی کے نام سے انیک پرکار کی بیماریوں کی روپ میں آج ان کے سریر میں ہیں اس مسی کے نام سے نگل اس مسی کے نام سے تھوڑ اس مسی کے نام سے نگل اس مسی کے نام سے دھنوائی ہمشیق کے نام سے آپ نے آگیا دیا مسیق کے نام سے سہیتان آپ کے جیون سے ڈرے گا اور بھاگے گا اور سہیتان آپ کے گھر میں آپ کے جیون میں آپ کے نوکرے میں آپ کے جاب میں کسی ہی بھی پرکار کے ارچڑے نہیں لا سکتا مسیق کے نام سے آپ صبح سام پراتنا کریے کہ پرمیشار آپ کی جندگی میں سب کچھ دور کرنے والا وہ پرمیشار ہے مسیق کے نام سے جن کے پاس سنطان نے اس مسیعی کے نام سے سنتان دینے جا رہا ہے یہ مسیعی کے نام سے جن کے بعد بیٹے اور بیٹے نے اس مسیعی کے نام سے سب کچھ پورا کرنے والا ہے ہالیلوئیہ لڑی رہ دھنوڑی شد 30 equality شمشی کے نام سے ہم آگ کے دیتے ہیں کہ ہر پرکار کی دوشتہ آتما ہے ہر پرکار کی گندی آتما ہے جتنے میرے مسیعی بھائی بین ہیں جتنے میرے گھر کے پریوار کے میں اور ہر ایک مسیعی بھائی بین مل کر کے دعا کر کے اس مسیعی کے نام سے ہم ماغ کے دیتے ہیں پوید اور لہو کے دورہ شمشی کے نام سے دھور ہو جا نکل شمشی کے نام سے ہر ایک پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کے سمجھ جائیں میرے سریر سے میرے گھر سے میرے جیون سے میری بیٹی کے جیون سے میرے گھر میں میرے پریبار میں میرے بچوں کے جیون سے میرے ہر پرکار کے ماتا پیتا بھائی بہنوں کے جیون سے شمشی کے نام سایتان نکل شمشی کے نام سے نکل لی شمشی کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ شمشی کے نام سے آمین پرمیشن نے آپ کے جیون میں ہر ایک کے گھٹے اور کمی کو پورا کیا ہے آج آپ کو گھبرانہ نہیں ہے آپ نے آگیا دی ہے اپنی من کی باتوں کو کہا اسوں مصیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی پویتر آتمہ سرگ دوت آپ کے گھر میں اس سمیوں پرستیت ہے اسوں مصیح کے نام سے اور وہ ہر پرکار کے سرک دوت آپ کے جیون سے نکلنے پائیں گے اور میرے بہت سارے مسیح بھائی وین ہیں جو اس کلیشہ کی مدد کرتے ہیں جیدہ جیدہ چینل کو سسکرائب کرتے ہیں کلیشہ سے جڑتے ہیں اور جیدہ جیدہ ہمارے چینل کو لائک کا اور کمنٹ اور شیئر کرتے ہیں ان کے لئے پرمیشن اور دھیرہ دھیر آسیز دیں برکت دیں ان کے گھر میں بہت آیت سے آسیز دیں کیونکہ پرمیشن آپ کی جیون میں بہت آیت سے آسیز تبی دے گا جب آپ سچے خدا پرمیشن کے وچنوں کو پھیلائیں گے اور اس کے فراتنا کو پھیلائیں گے لاکھوں لوگوں کو بچائیں گے تو خدا آپ کی جیون میں آپ کو برکت دے گا اور میرے بہت سارے مسیح بھائی وین ہیں دان کرنا چاہتے ہیں آپ سا اپنی سویم کی چھگن سار سے جو بھی ہے آپ کے دس پانچ پہ آپ بھیج سکتے ہیں اس میں پرمیشن آپ کو بہت آیت سے آپ کو آسیز دے گا آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کا سکتا نہیں ہے کشو مسیح کے نام سے سب کچھ پورا کرنے والا ہمارا پرمیشن ہے ہالیلویہ اور جو آپ کو سکرین پہ نمبر دیا گیا ہے اس نمبر پر آپ میسیج کریے گا واتس اپ کریے گا پلیج آپ اس میں فون نہ کریں لیکن آج ہم یہ بات کو جانتے ہیں کہ ایک وقتی ہر کام کو نہیں آسانیس کر سکتا ہے اس لئے میں میسیج کا رپلائی اور جواب دیتا ہوں آپ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا پر بھی جوٹ سکتے ہیں انسٹاگرام پہ اور ٹیوٹر پہ تاکہ ہم پرمیشن کی مہیمہ کر سکیں اور پرمیشن کا دھنوات کریں اور راج راج میں اور دیس دیس میں ہم پرمیشن کی ارادنا اور سوشتی کر سکیں اور سنسار کے لوگوں کے سامنے ہم پرمیشن کی مہیمہ کر سکیں پرمیشن نے کہا تُو پہلے میرے راج کی کھوچ کر آج ہم پرمیشن کی راج کی کھوچ کرتے ہیں اس کے راج کے کاموں کو بڑھاتے ہیں پرمیشن ہمیں بڑھائے گا آلیلویہ آلیلویہ پرمیشن آمین